اسلام علیکم دوستو میں ہوں واجید اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاز الیکٹریکل سلوشن آج میں جس چیز کا انٹرڈکشن اور رویو لے کے آیا ہوں وہ ایک چینج آور سوچ ہے تو یہ ایک بہت ہی کمال کا چینج آور سوچ ہے دوستو اس چینج آور سوچ کو آپ استعمال کر کے گھر میں بجلی کے میٹرز ایک دو تین چار میٹر تک کی سوچنگ کروا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس چینج آور سوچ کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے یہ چینج آور سوچ کتنے امپیر تک برداشت کر سکتا ہے اگر کوئی دوست اس چینج آور سوچ کو پرچیز کرنا چاہتا ہے تو نیچے میں نے ڈسکریپشن میں لنک دے دیا ہے آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کو آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے فیاز الیکٹریکل سلوشنز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے جی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے گر میں جیسے ہی یونٹ سو یا تین سو سے اوپر جاتا ہے تو ہمارے بجلی کے بل دو یا تین گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے اکثر لوگ گر میں دو یا تین بجلی کے میٹر لگا لیتے ہیں تاکہ ان کے یونٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں اور ان کا بجلی کا بل بھی کم ہو جائیں میٹر کی سوچنگ کرنے کے لیے اس چینج آور سوچ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو ایک ہمارے پاس اس ٹائپ کا بھی چینج آور سوچ ہوتا ہے اس سوچ پہ میں نے آرڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے نیچے میں نے ڈسکریپشن پہ لنک بھی شیئر کر دیا ہے یہ چینج آور سوچ میکسیمم دو میٹر تک کی سوچنگ کروا سکتا ہے تو اس چینج آور سوچ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس چینج آور سوچ کو چار میٹر تک کی سوچنگ کروا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کی تھوڑی سی سپیسیفکشن دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ جو چینج آور سوچ ہے یہ میکسیمم بتی سمپیر تک برداشت کر سکتا ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں اس پہ آپ میکسیمم بتی سمپیر تک لوڈ ڈال سکتے ہیں تو ابھی اس کے ہم کونیکشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کونیکشن کیسے کرتے ہیں جی دوستو اس میں یہ ایک نوب ہے اگر آپ اس کو زیرو پہ کرتے ہیں آپ اس کو دو پہ شفٹ کرتے ہیں تو آپ کا گھر کا لوڈ ہے وہ میٹر ٹو پہ آ جاتا ہے اسی طرح تھری اسی طرح فور پہ بھی آ جاتا ہے تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کونیکشن کیسے کرتے ہیں دوستو اس کے کونیکشن کرنا بہت ہی ایزی ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو کونیکشن کرنے میں ایزی ہو میں نے یہاں پہ کچھ منشن بھی کر دیا ہے میں یہ جو پوائنٹس ہیں تین سات یارہ پندرہ ان میں ہم جو ہمارے میٹر سے نیوٹرلز آتی ہیں وہ ہم یہاں پہ دیں گے ون نیوٹرل ادھر دوسری ادھر تیسری ادھر چوتھی ادھر اور جو چاروں میٹر سے فیس آ رہی ہے وہ ہم اس کو اس سائیڈ پہ دیں گے ایک پانچ نو تیرہ یہاں پہ ہم اپنی فیس اٹیچ کریں گے اور ان پوائنٹس میں ہم اپنی نیوٹرل اٹیچ کریں گے جو ہمارے میٹر ہیں ان کی ٹوٹل آٹھ تاریں ہوتی ہیں چار نیوٹرل اور چار فیس جو فیس ہے وہ ہم چار ادھر دے دیں گے نیوٹرل ہے وہ چار ہم ادھر دے دیں گے اگر آپ کے دو میٹر ہیں تو دو نیوٹرل آپ ادھر دیں دیں دو فیس آپ ادھر دیں دیں چینج آور سوچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کی نیوٹرل بھی کٹ کرواتا ہے اور فیس بھی کٹ کرواتا ہے اور یہ تو آپ کی ہوگی انپوٹ انپوٹ آپ ادھر دیں گے اور انپوٹ آپ ادھر دیں گے اور جو آپ نے output لینی ہے وہ آپ نے اس side سے لینی ہے یہ جو points ہوتے ہیں یہ آپس میں short ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے neutral کے connection کر دینے ہیں جو آپ کی output پہ نکلنی ہے اور یہاں پہ آپ نے face کے connection کر دینے ہیں تو اس طرح اس کے یہ connection complete ہو جاتے ہیں جی دوستو ابھی میں اس meter کو number 1 پہ select کر دیتا ہوں کہ یہ meter 1 پہ کام کرے اس میں جو meter 1 ہے اس کی neutral یہ ہے اور face یہ ہے اب میں دیکھتا ہوں یہ neutral output کی neutral کے ساتھ short ہے یا نہیں اس چیز کو ہم چیک کر لیتے ہیں through multimeter یہ میرے پاس neutral 1 ہے اور یہ تو جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آپس میں short ہے تو یہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگی اس change اور switch کی خاص بات یہی ہے کہ یہ neutral کو بھی cut کرواتا ہے اور face کو بھی cut کرواتا ہے تو ابھی ہم face بھی چیک کر لیتے ہیں یہ face ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ short ہے تو یہ اور کسی face کے ساتھ short نہیں ہے جو output ہے وہ یہ یہاں بھی attach کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ کیونکہ یہ point آپس میں short ہے ہم meter 2 پہ switching کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے 2 پہ کر دی ہے اور ادھر سے میں چیک کرتا ہوں کہ یہ short ہے یا نہیں تو دوستو یہ جو میرے پاس اس کی neutral 2 ہے یہ آپس میں short ہے تو یہ اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا link نہیں ہے یہ صرف neutral اسی طرح جو میرے پاس phase ہے وہ بھی صرف 2 کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی short ہوگی اسی طرح number 3 ہے وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ short ہوگی اور number 4 ہے وہ اس کے ساتھ short ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی